بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ سب خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو خیریہ سے رکھے اور آباد رکھے آمین آج میں آپ کے ساتھ جو ریسی پی شیئر کروں گی وہ بہت ہی ایزی اور ٹیسٹی ہے آج ہم بنائیں گے رنگ پیزا جو کہ بنانا بہت ہی ایزی ہے اور مزے کا تو بہت ہی زیادہ ہے تو اس کو ضرور ڈرائی کیجئے گا تو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور بنانا شروع کرتے ہیں رنگ پیزا تو سب سے پہلے بنائیں گے ہم اس کی ڈو اس کے لئے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے ہاف ٹی سپون اس کے لئے میں نے سالٹ لیا ہے ون ٹی سپون شگر جائے گی اور ون ٹی سپون اس میں اس جائے گی دو ٹیبل سپون اس میں بٹر جائے گا اور نیم گرم دودھ سے اسے ہم گون دیں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں شگر سالٹ اور یسٹ کو ڈال لیں گے ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اسے ہم مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس میں جائے گا بٹر بٹر سوفٹ ہونا چاہیے اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے اور نیم گرم دودھ سے ہم گون لیں گے اگر آپ دودھ کے ساتھ نہیں گوننا چاہتے تو آپ نیم گرم پانی لے لیں اور اس کو اچھی طرح سے گون لیں دو ہماری ذرا سوفٹ ہونی چاہیے اور آج ہم ویڈاوٹ ایگ دو بنائیں گے یہ بھی بہت مزے کی بنے گی تو جی میں نے ڈو کو اچھی طرح سے گون لیا ہے اتنی سوفٹ ہو نہیں چاہیے اور اب میں اسے کسی گرم جگہ پہ دو گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اور اب باری ہے ہماری چکن کی اس کے لیے میں نے ٹو ٹی بل سپون اویل لیا ہے ون ٹی سپون اس میں جنجر گارلک پیس جائے گا اور اس کو ہم تھوڑا سا سوتے کریں گے زیادہ نہیں پکائیں گے اس میں میں چکن ایٹ کر دوں گی ایک کپ بھر کے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیا تھا ایٹ کر دیں اور اسے تھوڑا سا کک کریں اگر آپ چکن میں نہیں بنانا چاہتے ویڈی ٹی بلز میں بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ چکن کی جگہ مشروبز بھی یوز کر سکتے ہیں اور کورن بھی ٹھیک ہے جی تو چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اب میں اس میں سولٹو ٹیسٹ ڈالوں گی اور میں اس میں ون ٹی سپون ڈالوں گی کرش چیلی اور اس میں جائے گا ون ٹی سپون زیرا اور ون ٹی سپون تکم سالر ڈالیں گے اور اب میں اس میں ایٹ کروں گی ون ٹی سپون بلیک پیپر اور اسے کک کرتی جاؤں گی اور اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے تاکہ ہمارا چکن گل جائے اور اسے ڈھک دوں گی اب اس کا پانی بھی ڈرائے ہو گیا ہے اور چکن بھی اچھی طرح سے گل گیا ہے دیکھئے اوئل زیادہ نظر نہیں آ رہا اوئل اتنا ہی ہونا چاہیے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اب میں اس میں ایک میڈیم سائز کی چوب کر کے پیاز ایٹ کر دوں گی اور اسے بھی تھوڑا سا کک کریں گے زیادہ کک نہیں کرنا ہم نے اور ایک اس میں میں شملہ میرش ایٹ کر دوں گی چھوٹی چھوٹی کیوبز میں کٹی ہوئی اب اس میں میں ٹو ٹی بل سپون چلی گارلک سوس ایٹ کر دوں گی اور ٹو ٹی بل سپون اس میں مایونیز جائے گی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور اس میں ہاف ٹی سپون ہم ایٹ کریں گے اوریگینو اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا بیچ میں ضرور ایٹ کریجئے گا بہت زیادہ آپ کک نہیں کریں گے چکن ہماری ڈن ہے تو بس تھوڑا سا کک کر کے ہم اس کی فلیم کو آف کر دیں گے تو جی ڈو ہماری پرفیکٹ رائز ہو گئی ہے اور اب میں اس کو بیل لوں گی میں نے اس کا پیرہ بنا لیا تھا اور میدہ ڈسٹ کر کے اسے میں اب اس کی گول سی روٹی بناوں گی روٹی کو نہ پتلا ہونا چاہیے بہت باریک اور نہ ہی بہت موٹا آنا چاہیے جی تو اب میں سب سے پہلے اس کو ہاں سے پریس کر کے اس کو سیٹ کروں گی اس کے بعد پھر میں اس کو بیلن سے بیل لوں گی ہم نے اس کو نہ زیادہ پتلا رکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ موٹا رکھیں گے تو یہ دیکھئے میں نے اس کو بیل لیا ہے اور اس کے اب میں پیزا کٹر سے آٹھ پیسیز کاٹ لوں گی اگر آپ کے پاس پیزا کٹر نہیں ہے تو آپ چھوڑی کے ساتھ کر لیں اس کے آٹھ پیسیز آپ نے اسی طرح کاٹ لینے ہے اور آپ نے پیزا ڈش کو اچھی طرح سے گریز کر کے اور اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کر لینا ہے اور یہ کام پہلے کرنا ہے اور اب دیکھئے میں اس کے اوپر اس کی سیٹنگ کروں گی آپ نے اسی طرح اس کے اوپر سارے پیسیز آپ میں لگا لوں گی یہ دیکھئے اب اس طرح میں نے یہ سارے پیسیز لگا لینے ہیں اوپر اور اب میں اس کے اوپر چکن کی ساری فیلنگ ڈال دوں گی وہ بھی اسی طرح رنگ شیپ میں یہ دیکھئے ساری لگ گئی ہے اور اب میں اس کے اوپر چیڈر اور موزریلہ چیز کو کدکش کر کے ڈال دوں گی یہ آپ کے اپنی چوائز ہے آپ جتنی پسند کرتے ہیں آپ ڈال لیں اور اب یہ دیکھئے اب میں یہ ایک پیس اٹھا کے اس کو اس طرح بند کر دوں گی یہ آپ نے سٹیپ گوھر سے دیکھنا ہے اور آپ نے اسی طرح کرنا ہے بس یہ اسی طرح میں کر لوں گی سارے تو جی یہ سیٹ ہو گیا ہے اور اب میں اس کے اوپر انڈر بریش کر دوں گی اگر آپ انڈر نہیں لگانا چاہتے تو آپ اس کے اوپر ملک لگا لیں لیکن انڈے سے اچھا کلڑ آئے گا اگر آپ اس کے اوپر تل لگانا چاہتے ہیں تو تل بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائز ہے اون کو میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا پہلے 180 ڈگری پہ 20 منٹ پہلے آپ نے اس کو پری ہیٹ کرنا ہے اگر آپ اون میں نہیں کرنا چاہتے تو آپ پتیلے کو بھی اسی طرح پہلے پری ہیٹ کریں گے اور پھر اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے اون میں رکھ دیں گے تو لی جی ہمارا مزے دار سارنگ پیزا تیار ہے اور یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے یہ تو آپ کو تب پتا چلے گا جب آپ اسے ٹرائے کریں گے تو اسے جلدی سے جلدی سے ٹرائے کیجئے اور مجھے جلدی سے فیڈ بیک بھی دیجئے کیونکہ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار ہوتا ہے اور اگر آپ نے میری یوٹیوب چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے تھانکس فور واشنگ الحافظ